بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتن من لسانی یفقہو قولی اللہم صلی علیہ وحمد وآل وحمد وعجل فرجہم مومنین اکرام انشاءاللہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے ہم نے آپ کی خدمت میں مختلف ابحاث کا جو ہے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے انہی میں سے ایک چپٹر امامت کا ہے جس کو ہم ایک خاص جہد سے ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے چند لیکچرز ہوئے سنوان سے کہ حافظ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب اہل حدیث کے ایک عالم ہیں جو شیعہ کے نکتے نظر جو ہے امامت کے متعلق اس کو تفصیل کے ساتھ زیر بحث لے کے آئے ہیں اور اس کو پر کافی جہاد سے بحث کر رہے ہیں الوطہ بہت سارے اہل سنت علماء نے مختلف وجوہات کی وجہ سے شیعہ مکتب کے اوپر ہمیشہ ڈسکسشنز کی ہیں تفصیل کے ساتھ کتابیں لکھی بعض علماء نے بہت زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا یعنی شیعہ کی تقریبا ہر بنیادی کتاب اور پھر حتی بڑے بڑے علماء کی جو کتبیں ان کا مطالعہ کیا اور اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکال کے لے کے اور شیعہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو حافظ صاحب نے بھی اسی طریقے سے ایک جو ان کا لیکچر ہے جو انہوں نے تقریباً آدھے گھنٹے کا ہے جو سلسلہ ان کی گفتگو کا جاری ہے شیعہ کے مطالعہ اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ شیعہ میں کچھ ایسے مسلحین پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے شیعہ کے نکتے نظر پر ہی آکے تنقید کیے ہیں اور خصوصاً امامت کے نکتے نظر پر آکے تنقید کیے کیونکہ ڈاکٹر حافظ محمد زوہر صاحب جو ہیں وہ اس موضوع کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ شیعہ کے ہاں جو امامت ہے وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے نبوت کے ساتھ اور ختم نبوت کے ساتھ امامت کا نظریہ سازگار نہیں ہے یعنی وہ اس کو کافی ہائلائٹ کر رہے ہیں اس نظریہ کو اور اس کو ایک تنقیدی پہلو سے شیعہ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں اس موضوع کو تمام مسلمانوں کے سامنے کیونکہ ان کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ نظریات کو ہم پڑھیں ان سے آشنا ہوں خب اس میں پھر کافی سارے سوالات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہم مختلف شبہات کے جوابات دے سکتے ہیں وہ دیں کیونکہ بہت سارے جوان رجوع کرتے ہیں پوچھتے ہیں ان سوالات کے متعلق تو پھر ہم ساتھ ساتھ ان کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں خب اس میں آپ توجہ کریے گا کہ انہوں نے جو دو مسلحین کا ذکر کیا کہ جنہوں نے شیعہ کے نکتے نظر امامت پہ آکے تنقید کی اور خصوصاً ان کا پھر یہ کہنا ہے کہ یہ جو شیعہ کا نکتے نظر ہے کہ امام منصوب من اللہ ہوتا ہے منصوس من اللہ ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے علم غیب رکھتا ہے یا ان کے بقول ویسے یہ تعبیر شیعہ کتب میں نہیں ہے کہ امام مرسل علی ہوتا ہے یعنی اس کی طرف فرشتہ آتا ہے یعنی اس معنی میں مرسل علی کی تعبیر نہیں ہے ہاں محدث کی تعبیر شیعہ کتب میں ہے اور ہمارے علماء نے بھی اس کو پر ڈسکشن کی ہے اور میں نے اس سے پہلے ایک لیکچر اس موضوع پہ دیا بھی ہے کہ یہ تعبیر اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے اور قرآن سے بھی یہ ثابت ہے کہ غیر انبیاء کے ساتھ بھی فرشتے گفدگو کرتے تھے اور اس میں یہ بات کہنا کہ کسی شخصیت کا محدث ہونا تو یہ ختم نبوت کے ساتھ کوئی ناسازگار نہیں ہے اچھا دوسرے چپٹرز جو ہیں وہ انشاءاللہ موضوعات میں عرض کروں گا منصوب من اللہ منصوص من اللہ قرآن سے اسی موضوع کا ہم ڈسکس کریں گے کہ غیر نبی شخصیات منصوب من اللہ بھی ہیں منصوص من اللہ بھی ہیں معصوم بھی ہیں اور علم غیب بھی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص قسم کے علوم بھی عطا کیے توجہ کریے گا حافظ صاحب نے جن دو مسلحین کا ذکر کیا ان میں ایک ڈاکٹر موسا الموسوی جو ایرانی نہیں ہیں اراقی عالم ہیں اور یونیورسٹیز میں پڑے اور پہلے حوزے میں پڑے پھر یونیورسٹیز میں پڑے البتہ ان کی بک سے یہ لگتا ہے کہ ان کی زیادہ تحصیلات حوزوی نہیں ہیں مدرسے کے زیادہ پڑے ہوئے نہیں تھے یونیورسٹیز میں انہوں نے زیادہ وقت گزارا اور پھر تنقید ایک انہوں نے شروع کی مکتب تشیعیوں کے اوپر اس میں کتاب لکھی اشیعہ و تصحیح یعنی شیعہ کی اصلاح کی جائے ان کی اصلاح اور ان کی تصحیح کی جائے جس مطلب میں انہوں نے گڑ بڑ کی ہے اب جہاں سے توجہ کریے گا کہ مسلح اس وجہ سے نہیں ہیں یہ میں آرز کروں کہ مسلحین میں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا کیوں کیونکہ دونوں شخصیات دوسری شخصیات جن کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا اور بھی بہت سارے ہیں انہوں میں سے ایک اب الفاظل رضا برکعی اب ان شخصیات کے بارے میں میں صرف میں اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کے خود شخصیت میں کس طرح کی حالات کہ انہوں نے کس طرح کی تصانیف ان کی ہیں ان کی کتابیں کس صورت میں ہیں اور خود ان کے اعتقادات مشخص نہیں ہیں کہ یہ خود کس قسم کا عقیدہ رکھنے والی خصوصاً آگا برکعی اور زیادہ شورت آگا برکعی کی ہے کیونکہ وہ معمم بھی امامہ بھی پہنا ہوا تھا ایک بزرگ بھی تھے اور ان کے ساتھ آیت اللہ العظمہ بھی لکھا جاتا ہے اور بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ وہ سنی اہل سنت بھی ہو گئے تھے تو یہ بہت سارے ان کے متعلق سوالات اٹھائے جاتے ہیں لیکن آگا موسیٰ و الموسیٰ کے متعلق زیادہ ڈسکشنز نہیں شیعہ میں کی جاتی لیکن ان کی کتاب جو اردو میں موجود ہے ترجمے کے ساتھ اردو ترجمے میں موجود ہے وہ انشاءاللہ اس حوال سے میں عرض کروں گا تو انہوں نے جو سوالات اٹھائیں ہم اس پہ زیادہ تمرکز کریں گے دیکھیں دونوں شخصیات آگا برکی جو ہیں انہوں نے چالیس کتابیں شیعہ کی رات میں لکھی اور پہلے چالیس کتابیں اہل سنت کے نظریات کی رات میں لکھی یعنی اس قسم کی شخصیت ہے کہ پہلے اہل سنت کے مبانی اور نظریات کو رد کرتے رہے مسلسل اور پھر شیعہ کے خلاف انہوں نے لکھنا شروع کی اور پھر اس میں بھی کافی آگے بڑھ گئے ہو اور پھر تنقید نہیں تھی پھر حتی آئیم شیعہ یعنی اہل البیت علیہ السلام کے متعلق بھی انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں لکھی جو نامناسب تھی اور پھر بعض شیعہ علماء ان کے اوپر بڑے شدید احترازات رکھتے ہیں لیکن ہم خیر اس سے ہٹ کے بغاث کریں گے کہ جو انہوں نے آغا نے جو آغا حافظ زبیر صاحب نے بات کی کہ آغا برکعی نے یہ کہا ہے کہ شیعہ کی جو کتاب القافی ہے اس کے اکثر راوی فتحی مذہب کے ہیں انشاءالی اس کو میں آن قریب ایک لیکچر میں ذکر کروں گا انہوں نے کہا جس طرح آج کل وہ ڈاکٹر صداقت صاحب نے انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن جس طرح ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب نے کتاب لکھے ہیں نا کہ اہل سنت کی کتب میں شیعہ راوی یعنی رافضی راوی اور وہ چند جلدوں میں ہے اور اس کتاب کے بھی کافی اس کے اوپر ڈسکشنز چال رہی ہیں لیکن انہوں نے تو باقید ہے ایک علمی کام کر کے سامنے رکھا ہے نا دیکھیں انہوں نے تو سامنے پہ پیش کیا ہے کہ یہ راوی ہیں جو شیعہ ہیں اور اہل سنت کی کتب میں ہیں اہل سنت کی آحادیث یعنی کتب کے آحادیث جو ہیں اس کے راوی ہیں اب جو آگا برکعی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اس بات کو ثابت نہیں کیا یعنی چاہیے تو یہ تھا نا کہ پھر کافی کے سارے راویوں کو لے کے آتے اور ایک ایک راوی کو پر آکے ڈسکس کرتے کہ یہ اکثر جو ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ فتحی ہیں وہ ایسا نہیں ہے اگرچہ واقفی ہیں فتحی ہیں اہل سنت ہیں کیونکہ فتحی شیعہ ہیں کوئی شش امامی ہیں کوئی سات اماموں کو قبول کرنے والا ہے کوئی چار اماموں کو قبول کرنے والا ہے شیعہ ہیں اور مسلمان ہیں وہ تو سارا اپنی جگہ میں ثابت ہیں فتحی ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی کافر ہیں ایسا نہیں ہے فتحی ہیں یعنی شیعہ اس ناشر نہیں ہیں اب شیعہ نے تو اہل سنت سے بھی دعائیات لیا کہ جو اثر شیعہ ہی نہیں ہیں ایک امام کبھی اماموں کو قبول نہیں کرتے اہل سنت اس معنی میں جس معنی میں شیعہ کا نکتہ نظر ہے تو آپ دیکھیں نا کہ شیعہ نے تو اہل سنت علماء سے بھی احادیث لیا اس وجہ سے شیعہ کیا راوی سقہ راوی یعنی حتی جو شیعہ نہ بھی ہو لیکن سقہ ہو اور درست بات کرنے والا ہو شیعہ نے اسے حدیث لی ہے لیکن اکثر راوی شیعہ اس ناشر ہی ہیں کیونکہ انشاءاللہ پہلے اس موضوع کا ہم باقاعدہ ثابت کریں گے کہ اس علماء کافی کے اندر اکثر راوی اس ناشر ہیں یہ دعویٰ باطل ہے جو آغا برکئی نے کیا آغا برکئی کی شخصیت کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے بارے میں آخر تک بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت سے ہو گئے سنی ہو گئے لیکن یہ بھی ثابت نہیں ہے کیونکہ ان کی وسیعتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ شیعہ ہی تھے لیکن انہوں نے شیعہ کی رد میں بہت کچھ لکھا ٹھیک ہے ان کو تہران سے باقاعدہ کم سے ان کو نکالا گیا اس وجہ سے مسائل ان کے بنے انہوں نے مرجعیت کے خلاف وہاں پہ باتیں کی اور توہین کرتے تھے اس قسم کا مول بنایا پھر تہران میں گئے تو پھر انہوں نے جو کتابیں لکھی اس میں پھر بہت ساری چیزیں ایسی انہوں نے لکھتی جو اصلا پھر آئمہ کی توہین ہے اس میں تو یہ مسلح نہیں ہے جن کا خود عقیدہ ہی مشخص نہیں ہے وہ مسلح کیسے ہو سکتے اور دیکھیں مسلح جس طرح امام خمینی رحمت اللہ علیہ انہوں نے شیعہ کے نظریات جو ہیں اس میں ایک تجدد لے کے آئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق تھیوری پیش کی جس طرح ولایت فقی احادیث شیعہ میں موجود ہیں قطب حدیث میں ولایت فقی کا چپٹر موجود ہیں امام نے اس کو نظام کے طور پر پیش کیا امام خمینی نے اسی طرح شہید باقر صدر رحمت اللہ علیہ مسلح ہیں انہوں نے اصول فق لکھ کے نئے اصول مبانی پیش کیے فق کی کئی بحثوں میں وہ وارد ہوئے اسی طرح نظام پیش کیے اقتصاد اوور ایکنومکس اوور فلوسفی اقتصادوں نہ فلسفہ دونا یہ ان کی کتابیں ہیں اور یہ نظریات انہوں نے نظام کی صورت میں پیش کیے شہید باقر و صدر یہ مسلحین ہیں شیعہ کے ہاں مانے جاتے ہیں اور مبانی جو ہیں انہوں نے دلیلوں سے گفتگو کیے آگا برکئی نے اگر رد کیا تو خصوصہ شیعہ نکتے نظر کو تو دیکھیں اس میں کہاں پہ کتنی ان کی پختہ دلیلیں ہیں ہم وہ دیکھیں نا ورنہ آگا تیجانی سماوی جو ہیں وہ شیعہ ہو گئے اور فرض کریں آگا برکئی سنی ہو گئے تو اس سے مذہب پہ تو کوئی خدشہ وارد نہیں ہوتا نا مثلا کوئی فرض کریں کوئی مسلمان کرسچن ہو جائے تو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا ہم نے دیکھنے دلیل بنیادی دلائل ہوتے ہیں ایک مکتب کے کہ وہ کس کے پختہ ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں شیعہ جو نظریہ بیان کرتے ہیں اب ڈاکٹر موسیٰ الموسوی کی کتاب سے جو حافظ صاحب نے کافی سارے موضوعات ڈسکس کی اور ان میں سے ایک موضوع یہی ڈسکس کیا کہ ڈاکٹر موسیٰ الموسوی نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیعہ جو امامت پیش کرتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے علم غیب رکھتا ہے منصوم من اللہ ہوتا ہے یہ کہیں پہ بھی حضرت علی علیہ السلام کے کلام میں موجود نہیں ہے نیج البلاغہ سے یہ ثابت نہیں ہے تو پس یہ شیعہ راویوں کا بنایا ہوا عقیدہ ہے اس پہ حافظ صاحب نے کافی تمرکز کیا اور ان دو شخصیات کو اس عنوان سے لے کے ہے حالکہ یہ مسلحین نہیں ہیں ان کے تو اپنے اعتقادات ثابت نہیں ہیں دیکھیں نا مسلح وہ ہوتا ہے ایک مکتب کا جس کے اپنے عقیدے تو واضح ہونا کہ میرا یہ نکتہ نظر ہے ایک شخصیت تو اس کا آخری وقت تک پتہ ہی نہیں چال رہا ہے اس کا نکتہ نظر کیا ہے وہ ہنی بھنسے ہوئے ہیں پریشان ہیں میں کس طرف جاؤں آپ دیکھیں انہوں نے جو ڈاکٹر حافظ صاحب نے ایک تعبیر جو لے کے آئے ایک نیج البلاغہ کی جس سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں واضح نص ہے حضرت علی علیہ السلام کی کہ جس پہ انصار اور معاجرین اتفاق کر لیں وہی امام ہیں تو پس خلافت کا میار اصل یہ ہے کہ جس پہ معاجرین اور انصار یا امت جس پہ اتفاق کر جائے نہ یہ کہ منصوب من اللہ ہوتا ہے اور منصوص من اللہ یعنی حضرت علی علیہ السلام کے کلام سے ہی شیعہ نکتہ نظر کو رد کر رہے ہیں اور عبارتیں کہاں سے نکل کر رہے ہیں ڈاکٹر موسیٰ الموسوی سے ٹھیک ہے اب ڈاکٹر موسیٰ الموسوی نے یہ تو بیان کیا نیجل بلاغہ کا مثلا یہ اصل میں نیجل بلاغہ کا خط ہے یہ میرے پاس مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ موجود ہے نیجل بلاغہ کا مرکز افکار اسلامی یہ بہت اچھا نسخہ ہے نیجل بلاغہ کا اس میں آپ دیکھیں کہ جو چھٹا خط ہے حضرت علی علیہ السلام نے بہت سارے خطوط امیر شام کو لکھے خط و کتابت ہوئی جب امیر شام نے حضرت علی علیہ السلام کی امامت کو قبول نہیں کیا یعنی خلافت کو قبول نہیں کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اب اپنے مخالف کو انہی کی دلیلوں سے بعض جگہ پہ جا کے رات کیا یہ ایک اصول ہوتا ہے جدل احسن کا کہ آپ جس کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں آپ اس کو اسی کے اصولوں سے جا کے رات کریں کہ وہ کس چیز کو قبول کرتے ہیں وہ کس چیز کو مسلم سمجھ دے کیونکہ منصوم من اللہ والا نظریہ امیر شام تو قبول نہیں کرتے تھے اگر کرتے ہوتے تو حضرت علی علیہ السلام کو امام مان لیتے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی خلافت ثابت ہی نہیں آپ کو انصار نے قبول نہیں کیا آپ کو عوام نے قبول نہیں کیا آپ کو جمہور نے قبول نہیں کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ مجھے اسی جمہور نے جس جمہور نے خلیفہ اول کو دوہوں کو اور سیوہوں کو قبول کیا تھا مجھے اس جمہور نے قبول کیا ہے بلکہ بعض جو اشارے ملتے ہیں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے واضح تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پہ جتنی پبلک اکٹھی اور جمہور جتنا تھا اور انصار اور مہاجرین یعنی بڑی تعداد مدینہ کے جو بڑے لوگ تھے اہل متدین لوگ تھے ان کا جتنا اتفاق امیر المومنین پہ جام ہوا اکٹھ ہوا اتنا پہلے تین خلفاء پہ نہیں تھا یہ تو تاریخ سے بھی ثابت ہے کیونکہ خلیفہ اول کی خلافت بھی ایک حادثاتی ماحول تھا ٹھیک ہے اور خود خلیفہ دوہم نے بیان کیا کہ وہ ایک خاص کنڈیشن تھی خلیفہ دوہم کو خلیفہ اول بنا کے گئے اور خلیفہ سیوم جو تھا ان کی نوبت جو تھی وہ شورہ کے ذریعے سے آئی اور شورہ کے ذریعے سے ان کا انتخاب ہوا اور خلیفہ چہارم جو ہیں ان پہ تو عوام آگئی تھی عوام مدینہ کی ٹوٹ پڑی تھی امیر المومنین کے دروازے پہ آگئے تھے جس کو خود نیج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام نے اسی کتابیں بیان کی اب چھٹے خط میں دیکھیں وہ جو عبارت ہے حضرت علی علیہ السلام نے خط لکھا آپ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام اپنے مخالف کو ایک بات اس کے سامنے ثابت کر رہے ہیں یہ بہت مہم ہے اپنے مخالف کے سامنے مخالف کے سامنے آپ نے اسی کے مسلمات سے آپ نے ڈسکس کرنا ہے مثلا فرض کریں امام رضا علیہ السلام ایک دن کچھ کرسچنز تھے ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو امام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو روزہ رکھتے ہی نہیں تھے نہ نماز پڑھتے تھے تو فوراں کرسچنز نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نماز بھی پڑھتے تھے وہ تو روزہ بھی رکھتے تھے اس وقت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ روزہ کس کے لئے رکھتے تھے روزہ خدا تو نہیں رکھتا نماز خدا تو نہیں پڑھتا خالق کی تو نماز پڑھی جاتی ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندے خدا تھے نہ خالق تو خاموش ہوگے کرسچن آپ دیکھیں وہ انہی کی دلیل سے ان کو رد کرنا جس کو وہ مسلم سمجھتے ہیں اسی طرح اس خط میں حضرت علیہ السلام نے اور کئی خطوط میں یہ چیز ہے لیکن جو نکتہ نظر شیعہ یعنی بیان کرتے ہیں وہی امیر المومنین نے اپنے اسی کلام کو کہ ہم منسوم من اللہ ہیں اور ہمیں اللہ نے ولایت کے لئے چنا ہے اور رسول اللہ کے بعد ہمارا ہی حق تھا اسی نئے جلولاغہ میں آپ کو بہت سارے مورد ایسے ملیں گے جن میں سے تین چار تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جہاں پہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بعد حضرت رسول اللہ ہمارے علاوہ کسی کا حق ہی نہیں تھا اور ہمارے لئے ولایت ہے ہمارے لئے خلاف امامت تھی توجہ کریں یہ بہت مہم ہے ہم منسوم من اللہ ہیں ہمیں اللہ نے امین اپنا بنایا ہے چنا ہوا ہے علم دیا ہوا ہے یہ ساری خصوصیات حضرت علیہ السلام نے بیان کی پہلے میں پڑھتا ہوں وہ چھٹا خط آپ توجہ کریں جس کو حافظ زبیر صاحب نے پڑھا اس میں اس جگہ پہ جب وہ پہنچے یعنی شروع سے کہ وہ اگر کسی پر ایکہ کر لیں یعنی انصار اور مہاجرین اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خشنودی سمجھی جائے گی یعنی جس پہ مہاجرین اور انصار اتفاق کر لیں وہی خلیفہ ہوگا اس سے حافظ صاحب نے کہا دیکھیں شیعہ کا نکتہ نظر حضرت علیہ السلام خود رات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راویوں کا بنایا ہوا نظریہ ہے جو شیعہ بیان کرتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں حضرت علیہ السلام کی وہ تعبیر دیکھیں فَنِجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوْهُ اِمَامَ كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا جس پہ مہاجرین اور انصار اس کو رہبر اور پیشوا اور امام بنا لیں وہی اللہ کی رضا ہے تو یہ خط ہے چھوٹا سائی لیکن میں پورا ایک کو نہیں پڑھتا اب ہم آتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ المصوی صاحب نے ڈاکٹر موسیٰ المصوی صاحب نے نیج البلاغہ کا دوسرا خطبہ پڑھتے دوسرے خطبے کے شروع میں کیونکہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں دوسرے خطبے کے شروع میں اور بہت ساری جگہ پہ حضرت علیہ السلام وہی نکتہ نظر بیان کر رہے ہیں جو شیعہ کا ہے حضرت علیہ السلام سے کیونکہ شیعہ نے لیا ہے ٹھیک ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے امیر المومنین نے بھی اس نکتہ نظر کو بیان کر دیتا اور اصل تو اس کو رسول اللہ نے بیان کیا اور پھر اس سے بھی پہلے قرآن کریم نے نصوص بیان کی امامت کے موضوع پہ یعنی اس ترتیب سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے نہیں یہ کہ چوتھی صدی میں شیعہ راوی کو چھٹے اور انہوں نے اس نظریہ کو وجود دیا اس کو ثابت نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب یا کوئی بھی کہ اس کو آپ شواہ سے ثابت کریں مثلا آپ دیکھیں اسی نحج البلاغہ میں خطبے دوسرا خطبہ حضرت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں لا یقاس بعال محمد علیہ السلام من حاذ الامہ احد کسی کو بھی آل محمد علیہ السلام کے ساتھ اس امت میں سے کسی کو بھی آپ آل محمد کے ساتھ مقاہسہ نہیں کر سکتے اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے اہل بیت وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں آگے بڑھ جانے والوں کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کو ان سے آ کر ملنا ہے حق کے ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں وَلَهُمْ خَسَائِسُ حَقِّ الْوِلَایَا یہ عبارتیں لگتا ہے ڈاکٹر موسیٰ موسیٰ صاحب نے نہیں پڑی تھی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر موسیٰ الموسیٰ نے منصفانہ بحث نہیں کی وہ ان عبارتوں کو لے کے آتے پھر وہ عبارتیں لے کے آتے اور پھر فیصلہ کرتے کہ اصل نکتہ نظر کیا تھا اور ایک مخالف کو جدلِ احسن کے ذریعے سے اس کو قائل کرنا وہ نکتہ نظر ایک الاگیا ہے قرآن نے بھی اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کی مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب جو ہے وہ سورج ہے پھر فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو غائب ہو گیا پھر فرمایا چاند پھر فرمایا اس ستارے تو کیا نعوذ باللہ میں ظالک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا نا وہ جو ستاروں کی پرستش کر رہے تھے ان کو قائل کرنے کے لیے یہ استدلال کا طریقہ ہوتا ہے مختلف جیہتیں ہوتی ہیں تو اس وقت سے بعض نے لکھ دیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے جھوٹ بولے تھے نعوذ باللہ میں ظالک جھوٹ نہیں بولے تھے یہ مخالف کو قائل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ نے اس کو کس طرح اس ہی کے مسلمات سے آپ جا کے انٹر ہوں اور اس کو جا کے قائل کریں تو حضرت علیہ السلام نے اصل میں ان جگہوں پہ جو بحث کی کہ انصار اور مہاجرین جس پہ اتفاہ کر لیں اس کی ایک وجہ یہ تھی کیونکہ وہ منصوب من اللہ والے بات کو تو قبول ہی نہیں کرتے تھے مخالفین جتنے تھے ایک بڑی تعداد جن میں سے خود امیر شام بھی تھے تو حضرت علیہ السلام نے اس خط میں اس طریقے سے بات کی تو اس کو آپ ڈاکٹر موسیٰ علیہ السلام نے کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ اصل میں حضرت علیہ السلام کا نظریہ ہے اور شیعہ جو بیان کرتے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں یہ اشتبائی ہے یہ وہ کا فہمی ہے صحیف نہ مطلب کو سمجھنا پوری بات کو سمجھ کے جب فیصلہ نہیں کیا جاتا تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے اور حضرت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس دوسرے خطبے میں ولایت کا حق خاص ہے اہل بیعت کے لیے حضرت علیہ السلام کے لیے امام حسن مجتبہ کے لیے یہ ولایت کیا ہے یہ وہی جو سورہ مائدہ کی پچپن نمبر آیت میں اور سب کا اجماع ہے محققین اہل سنت نے بھی بیان کیا کہ یہ آیت حضرت علیہ السلام کی شان میں آئی اور یہاں پہ ولایت حضرت علیہ السلام بیان ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک بڑی تعداد اہل سنت اس کو قبول کرتے ہیں اور تشیعہ کے نزدیک تو یہ متفقن لے ہیں تو یہی حضرت علیہ السلام فرمارہ رہے ہیں وَلَهُمْ خَسَائِسُ حَقِّ الْوِلَایَةِ وَفِيْهُمُ الْوَسِيَّةِ وسیت جو رسول اللہ کی تھی وہ اہل بیعت کے بارے میں تھی وَالْوِرَاسَةِ اور جو وِرَاسَت بھی تھی وہ بھی اہل بیعت کے بارے میں تھی الْآنِ اِذْ رَجَعَ الْحَقُ الْاَحْلِهِ وَنُقِلَا الْمُنْتَقِلِهِ اب جب حضرت علیہ السلام کو حکومت ملی فرمائے اب حق اپنی جگہ پہ آ گیا اب اصل جو حق دار تھا وہ اپنی جگہ پہ آ گیا وَنُقِلَا الْمُنْتَقِلِهِ اور جدد منتقل ہونا چاہیے تھا امامت کو ادھر منتقل ہو گئی یعنی رسول اللہ کا مقام امامت کہاں منتقل ہوا حضرت علیہ السلام کی طرف لیکن نبوت اور رسالت خاص تھی رسول اللہ کے ساتھ اسی وجہ سے پیغمبر اگرامی فرماتے تھے آئلی آپ میرے بعد میرے وسیع ہو آپ کی مثال میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ اور حرون کی تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن آپ کے اندر وہ روحانیت وہ معنویت جس طرح حضرت حرون میں تھی وہی آپ میں پائی جاتی ہے بلکہ شیعہ کا نکتہ نظر سے تو زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ یہ وارث ہیں پیغمبر کے اور پیغمبر کا علم پیغمبر کا تقویہ دوسرے انبیاء سے زیادہ تھا جو حضرت علیہ السلام میں وہ خصوصیات ظاہر ہوئی توجہ کری گا اسی طرح حضرت علیہ السلام نے ایک خط لکھا اس خط میں بھی امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام نے یہ پچیس نمبر خط ہے اس میں فرمایا عباد اللہ ارسلنی علیکم ولی اللہ یعنی زکاة جو اکٹھی کرتے تھے ان سے حضرت علیہ السلام نے کہا جب تم جاؤ نا زکاة لینے کے لئے تو ان سے کیا کہو ہمیں بھیجا ہے تمہاری طرف ولی اللہ نے و خلیفته اور اس کے خلیفہ نے یعنی اللہ کے خلیفہ نے اور ولی اللہ نے یعنی جس کو اللہ نے ولی بنایا اسی طرح مالک اشتر کو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مصریوں کے ولی ہو میں آپ کا ولی ہوں اللہ میرا ولی ہے یعنی ولایت کا سسٹم اس طرح بیان کے اچھا ایک اور جگہ پہ حضرت علیہ السلام نے اس موضوع کو وہاں پہ بھی تفصیل سے بیان کیا اور فرمایا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے اس حق کو یعنی جو اہل البیت کا حق تھا اس کو کوئی لے لے گا کیونکہ یہ اتنا واضح حق ہے اتنا روشن حق ہے وہ میں عبارت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ ہے عبارت مکتوب نمبر سکسٹی وان یعنی ایک سٹھ نمبر مکتوب اما بعدو فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعْثَ مُحَمَّدًا نَزِيرًا لِلْعَالَمِينَ وَمُحَيْمِنًا عَلَى الْمُرْسَلِينَ فَلَمَّا مَضَى عَلَيْهِ السَّلَامِ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گزر گئے تَنَاذَا الْمُسْلِمُونَ الْعَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ ان کے بعد مسلمانوں نے عمرِ امامت میں اختلاف کیا فَوَاللَّهَ خدا کی قسم اس موقع پر بخدا مجھے یہ کبھی تصور میں بھی نہیں ہوا تھا اور نہ میرے دل میں یہ قیال گزرا تھا کہ پیغمبر کے بعد عرب خلافت کا رخ ان کے اہلِ بیعت سے مور دیں گے اور نہ یہ کہ ان کے بعد اسے مجھ سے ہٹا دیں گے مگر ایک دم میرے سامنے یہ منظر آیا کہ لوگ فلان شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے دوڑ پڑے ان حالات میں میں نے اپنا ہاتھ روکے رکھا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر یعنی کیوں میں رک گیا میں نہیں بولا خاموش ہو گیا کیونکہ مجھے خطرہ تھا اسلام کا نقصان ہو سکتا تھا یہ بیان کر رہے ہیں کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں اب میں ڈرا کہ اگر کوئی رکھنا یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گا تو یہ میرے لئے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی جتنی یہ مصیبت کہ تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے یعنی یہ حکومت سے بڑا مسئلہ وہ تھا میں نے قربانی دے دی لیکن اسلام کو نقصان نہیں ہونے دیا یعنی ان عبارتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ حق اصل میں اللہ کی طرف سے تھا جو اہل البیت علیہ وسلم کو تھا اور پھر پیغمبر اگرامی کی وہ احادیث من کنت مولا یہ سارے فرامین یہ سب دلالت کرتے ہیں کہ امامت کا حق حضرت علی علیہ السلام کے پاس تھا تو ڈاکٹر موسیٰ موسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے انصاف سے بحث نہیں کی کہ کون سا نکتہ نظر حضرت علی علیہ السلام نے کہاں پہ کس جہد سے بیان کیا ہے اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے جو فرامین ہیں اس موضوع پر وہ انشاءاللہ میں علاق پھر ڈسکس کروں گا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مَحَمَّدٍ